دوستو امروت کے پودے میں کے بارے میں لگ بک ہم اس سے سبھی لوگ جانتے ہیں لیکن اس کے عوصدی گھڑوں کے بارے میں 80% لوگ نہیں جانتے ہیں چلیئے آج ہم آپ کو اس کے کچھ پریوگوں کے بارے میں بتاتے ہیں جیسے آپ اس کا پریوگ کر کے اپنے چہرے ہادی کو صندر بنا سکتے ہیں دوستو جن لوگوں کے چہرے میں دانے پیمپلز یہ پیگمنٹیسن کی سمجھ سے بہت زیادہ ہے چہرے سے اتنے بڑے بڑے دانے ہیں ان سے پلیٹ آتا ہے تو اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں اس کی چاہ پانچ پتیوں کو تھوڑیں تھوڑا سا پانے ملالیں اس کا پیسٹ بنا کے اپنے چہرے پر لگا لیں آدھا گھنٹے بعد ساپ پانے سے چہرے کو دول لیں دوستو دھیان رہے اگر تاجی پتیاں ہوں تو بہت ہی اچھا رہے گا تاجی پتیاں ہمیں نوٹیسن کے بیلو وہ زیادہ ہوتی ہے وہ اچھا اثر کریں گی اس کے علاوہ آپ کو جن کے گلے میں درد ہوتا ہے ان کی پتیوں کو پانے ملال کا اس کا کارا کا سیبن کر سکتے ہیں اب ان کی پتیوں کا توڑ کے آپ چاہ پتی بھی بنا سکتے ہیں ہر بلٹی پی سکتے ہیں اس کے علاوہ جن کے گیس بنتے ہیں پتیوں کو توڑ کر پتیوں کو خدس نکال کر اس کا سیبن کر سکتے ہیں دن میں کسی بھی سمیں دوستو دیان ہے اس کو کھاتے سمیں آپ کو آدھا گھنٹے کا گیپ رکھنا ہے آدھا گھنٹے پہلے یا آدھا گھنٹے بعد میں اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کے پاس سمیں ہے تو اس کی دو تین پتیاں رات میں سونے سے پاکے چھوڑیں اور ان کو ہلکا سا مسل لیں اس کے بعد اور اس کے رس کو نکلے اس کو چھان لیں اور اس کو روئی میں بھو کر اس کو چیرے پر لگائیں لگا کے ایسی سو جائیں اور صبح دے لیں آپ کے چیرے میں بہت ہی اچھا نکال آئے گا اور بہت ہی سندر دیکھنے لگے گا دوستو اس پر کارکویوں کر کے اس کا علاوہ اٹھائیں